السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نفس امارہ انسان کو کس طرح زلیل اور رسوا کرتا ہے یہ جانتے ہیں ہم شیخ سعید رحمہ اللہ کی حکایثے حضرت شیخ سعید رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک نیک اور متقی شخص پرہیز گاہ شخص اس کو بخار ہو گیا تو کسی نے اس کو کہا کہ فلان شخص جو ہے اس کے پاس بہت ہی آلہ نسل کی گلکند ہے آپ اس سے مانگ لیں اور کھالیں اور آپ کی طبیعہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی تو وہ نیک اور متقی شخص کہنے لگا کہ وہ جو بندہ ہے جس کا آپ بتا رہے ہیں وہ اتنا بد اخلاق ہے اور اتنا وہ برا آدمی ہے کہ اس کے ہاتھ سے گلکند لے کے کھانے سے بہتر ہے کہ میں موت کی تلخی اور سختی کو برداشت کر لوں یعنی اس کے لہجے کے اندر اتنی ترشی ہے اور اتنی سختی ہے کہ میں اس کی بنسبت کہ اس سے گلکند میٹھی لے کے کھاؤں میں موت کی کرواہت کو برداشت کر لوں گا اس سے ہمیں سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ جو اکل مند انسان ہے نا وہ کسی زلیل اور بخیل آدمی کے ہاتھ سے شکر کھانا بھی پسند نہیں کرتا تو بندے کو چاہیے کہ بندہ اپنی عزت کی حفاظت خود کرے کیونکہ یہ جو نفس ہے نا بندے کا نفس امارہ یہ انسان کو ہر جگہ زلیل اور رسوہ کرواتا ہے اللہ تعالی نے اس نفس امارہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ جو نفس امارہ ہے یہ انسان کو گناہوں کی طرف ابارتا ہے ترغیب دیتا ہے نفس امارہ کے بارے میں تھوڑا سا یہ جان لیں کہ یہ جو نفس امارہ ہوتا ہے یہ انسان کو ہر طرح کے گناہ کی طرف راغب کرتا ہے اور انسان کی جو دینی مشغولیت ہے یہ اس سے انسان کو کھینچ کے گناہوں کی طرف لے کے آتا ہے اور نفس امارہ جو ہے اگر کسی شخص کے اندر یہ موجود ہے کہ نفس امارہ اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ نفس امارہ کی صفات کون کون سی ہے تو وہ یہ جان لے کہ انسان کے اندر جھوٹ غیبت تکبر لالچ بغز کینا ہماکت یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے اندر آتی ہیں جب نفس امارہ انسان کو گمراہ کرتا ہے اور زلیل اور رسوہ کرتا ہے کیونکہ اس کی صفت کیا ہے کہ انسان سے گناہ کروانا ہے بس تو اس لیے جب بھی آپ کے دل کے اندر یہ وسوسہ پیدا ہو یہ خیال آئے کہ گناہ کرنا ہے جھوٹ بولنا ہے غیبت کرنی ہے یا چوگلی کرنی ہے تو سمجھ جائیں کہ نفس امارہ جو ہے آپ کو زلیل اور رسوہ کروانے والا ہے آپ نے اس سے بچنا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری کی ساری صفات انسان کے اندر پائی جائیں تو پھر پتا چلے گا کہ نفس امارہ جو ہے وہ انسان کو گمراہ کر رہے یا کوئی سی ایک صفت بھی اگر آ جائے تب بھی انسان اس کے ذریعے گمراہ ہو سکتا ہے تو فقہہ نے یہ لکھا ہے کہ نفس امارہ کی جو صفات ہے ان میں سے اگر ایک صفت بھی پائی جائے تو انسان اس کے ذریعے بھی گمراہ ہو سکتا ہے لہٰذا اپنے آپ کو بچانے چاہیے اور انسان جو ہے جتنا مرضی اس کو ضرورت ہو اور جتنا مرضی وہ پریشان ہو انسان کو چاہیے کہ کسی زلیل اور کسی کمینے شخص کے سامنے کبھی وہ ہاتھ نہ پھیلائے کبھی اس سے کوئی چیز نہ مانگے بلکہ خودداری کو اختیار کرے جو خوددار ہوتا ہے اس کی اللہ تعالی کے ہاں بھی عزت ہوتی ہے اور انسانوں کے ہاں بھی اس کا مقام اور رتبہ بلند رہتا ہے امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جزاکم اللہ خیلی